کندیاں میں گورنمنٹ سکولز کے ساتھ گندے پانے کا جوہر بن گیا اسادزہ اور طلبہ کے لیے سانس لینا ماحال ہو گیا انتظامیہ خموش تماشائی بن گئی شہریوں کا علاہ و کام سے نوٹس لینے کا مطالبہ اس پر دیکھتے ہیں نمائندہ چینل ففٹی وان مزہر نیازی کی ایک خصوصی رپورٹ گورنمنٹ گارز پریمری سکول لوکو شیڈ کندیاں کے پاس اور اس کے ساتھ ہی دائیں جانب جو ہے گورنمنٹ الیمنٹری بوائی سکول بھی موجود ہے ان کے درمیان میں ایک گندے پانی کا جوہر ہے پورے علاقے کا سیوری کا جو پانی ہے وہاں پہ اکٹھا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ اس علاقہ میں امراض جو ہے وہ لاکہ ہیں اور اس گندے جوہر میں کافی گرائی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ بچے گزرتے ہیں بچییں گزرتی ہیں تو شہریوں نے اے سی پپلان ڈی سی میہ والی سے مطالبہ کیا ہے کہ براہ مربانی یہ جو سیوری کا سسٹم ہے اہل حدیث گلی کا تو اس کا کوئی متبادر رستہ اختیار کیے جائے تاکہ وہ گندہ پانی جہاں جوہر کی شکل اختیار نہ کرے کیونکہ ہمارے بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں یہ عرصہ دراز سے جو ہے یہ دونوں سکولوں کا درمیان گندے پانی کا بیس فٹ تقریباً گہرا یہ جوڑ ہے جو کہ سکول آنے جانے والے بچوں کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے تو انتظامیہ کو اہل علاقہ نے اور اہل مالا نے بار بار درخواستیں بھی دی ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی تو ہم تو بہت مایوس ہیں انتظامیہ کی کارکردگی تھے کہ کوئی کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا جاتا اور یہ جو کا تو ہے جوڑ اور یہ ہمارے بچوں کے لیے خطرہ ہے